اوز باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا اللہ ٹھیک و امید آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک کا احسان ہے دوستو میں آیا ہوں ذلہ چکوال تحصیل کا لرکہار موزے کا نام میں بھون ادھر ایک انتہائی شاندار دو سو تیس کنال رکبہ ہے میرے پاس یہ رکبے کے اندر ڈیرہ بناو ہے بجلی یہاں موجود ہے پانی یہاں موجود ہے اور مین روڈ کے بالکل قریب رکبہ ہے یہ اس کے اندر جنوروں کے لیے جگہ بنیوی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بجلی کا میٹر لگاو ہے مین روڈ یہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر ہے اور ٹوٹل جو ہے یہ آبادی کے ساتھ بھی ہے میں آپ دوستوں کو اس کا ڈرون ویو بھی چیک کرواتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پٹیاں بنی ہوئی ہیں لیکن غیر آباد پڑاو ہے کچھ اس کے اندر پودے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ دوستوں کو چیک کرواتا ہوں یہ سامنے کمرہ ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے اس جگہ پہ بجلی کا میٹر لگاو ہے رکبے کی بانڈری پہ ہے یہ یہ اس کا رستہ آرہا ہے کچھا کچھا رستہ چاند میٹر کچھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے پکی روڈ ہے پکی روڈ سے اس رکبے کا جو ہے یہ کچھا رستہ آرہا ہے یہ کچھا رستہ آرہا ہے پیچھے اور یہاں سے یہ رکبہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے چاروں طرف سے رکبے کی حد بندی لگی ہوئی ہے مکمل رکبہ جو ہے وہ ری سیل میں دو سو تیس کنال رکبہ ہے یہ رکبے کے اندر ڈیرہ بناو ہے اس جگہ پہ بہت خوبصورت لوکیشن پہ ڈیرہ بناو ہے پانی یہاں موجود ہے بجلی یہاں موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ساری پٹیاں بنی ہوئی ہیں لیکن غیر عباد پڑی ہوئی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پٹیاں بنی ہوئی ہیں لیکن غیر عباد پڑی ہوئی ہیں بالکل عبادی کے قریب ہے ظلہ چکوال تحصیل کلرکار موجود کا نام بون ہے بون موجود کا یہ رکبہ ہے یہ پیچھے تک یہ رکبہ جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری لوکیشن پہ ہے شاندار لوکیشن پہ جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے وہ پیچھے تک یہ رکبہ جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر ڈہرہ بناو ہے یہ بلکسر انٹرچینج سے تقریباً بیس کلومیٹر ہے اور کلر کاہر انٹرچینج سے صرف اور صرف چھے کلومیٹر ہے کلر کاہر انٹرچینج سے اور جو مین چکوال کلر کاہر روڈ ہے وہاں سے یہ ایک کلومیٹر اندر لنک روڈ پہ ہے اور چند میٹر اس کا کچھا راستہ ہے لیکن یہ راستہ اس کا خریدہ راستہ ہے تیس فٹ چوڑا راستہ ہے تیس فٹ چوڑا یہ ڈہرہ بناو ہے جنوروں کے لئے جگہ ہے اور جو سولر پینل آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ رہش بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ پیچھے اس جگہ پہ کچھ پودے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ چھوٹے ہیں اسی دفعہ انہوں نے لگائے ہیں یہ سامنے ٹوٹل رکبے کا ویو ہوئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے تو اب دوستوں اس کے ریٹ کی بات کرتے ہیں اس کی جو مالکان کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے ڈائی لاکھ روپے پر کنال ڈائی لاکھ روپے پر کنال مالکان کی ڈیمانڈ ہے موقع پہ انشاءاللہ انشاءاللہ کمی پیشی ہو جائے گی جس بھائی کو چاہیے ویڈیو کے اندر میرا نمبر مل جائے گا انشاءاللہ ہم اس کو لے کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اپنے اس چینل کا بھی تب تک اللہ حافظ